یہ جو ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش میں حکومت جو ہے وہ شیخ حسینہ واجد کی گری ہے کے پیچھے ایکچول وجہات کیا ہیں کس وجہ سے جو ہے نا یہ سارا پروڈیس جو ہے یہ کوٹا سسٹم کس وجہ سے جو ہے نا یہ کوٹا سسٹم کیا ہے اور میری ویڈیو کو ابھی انڈ تک زور دیکھیں گے آپ کو اس کے اندر ایک بڑا جو ہے انفارمیٹیو پوائنٹ میں انڈ پہ بتاؤں گا کہ جس بندے نے ریزائن لیا شیخ حسینہ واجد سے وہ انہی کا رشتدار ہے اور ویشتے میں ان کا کیا لگتا ہے یہ میں اینڈ پہ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا ٹوٹل بیس سال اپنی زندگی کے انہوں نے اقتدار میں گزارے ہیں اور تشدد واقعات ہوئے جو اتجاج ہوا جو سٹوڈنٹس تحریک سٹارٹ ہوئی ہے کوٹا سسٹم کے خلاف السلام علیکم آج میں جو ہے وہ آپ کو بڑی ایک ڈیفرنٹ قسم کی انفارمیشن کیونکہ ہم آپ کو پتا ہے گاڑیوں کی انفارمیشن تو آپ کو دیتی ہی رہتے ہیں آج جو ہے ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ جو بھی ریسنٹلی بنگلہ دیش میں حکومت جو ہے وہ شیخ حسینہ واجد کی گری ہے کس وجہ سے جو ہے نا حکومت کیا اس کے پیچھے ریزنز تھی کیونکہ میں نے نا بھی ریسنٹلی یہی میں بھی خود سرچ کر رہا تھا سکرول کر رہا تھا یوٹیوب تو میں نے کہا میں دیکھتا ہوں مطلب نا تو ایک بڑے ہی میں نے سینئر بندے کا جو ہے نا تجزیہ دیکھا اور جب میری ایک بندے سے بات ہوئی وہاں پہ بنگلہ دیش میں ایک میرے دوست ہیں تو ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے اس کی جو نا وہ حقیقت کچھ اور بتائی اور ٹوٹالی جو ہمارے بندے نے ایک نے بڑا سینئر ہے نام میں وہ نام تو نہیں لوں گا لیکن انہوں نے تجزیہ جو ہے نا وہ ٹوٹالی اس کے اپوزٹ کیا ہوا تھا کہ اس کے پیچھے ایکچول وجہات کیا ہیں کس وجہ سے جو ہے نا یہ سارا پروٹیسٹ جو ہے یہ کوٹا سسٹم کس وجہ سے جو ہے نا یہ کوٹا سسٹم کیا ہے اور یہ پروٹیسٹ کس وجہ سے سٹارٹ ہوا اور آخر کیوں حکومت چھوڑنی پڑی جو ہے وہ شیخ حسینہ واجد کو تو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں بتانے والوں آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں کیونکہ اب آپ کو اس طرح کی مزدار قسم کی جو ہے نا ویڈیوز اور انفرمیشنز وہ آپ کو ملنے والی ہیں اور میری ویڈیو کو ابھی اینڈ تک ضرور دیکھیں گے آپ کو اس کے اندر ایک بڑا جو ہے انفرمیٹیو پوائنٹ میں اینڈ پہ بتاؤں گا کہ جس بندے نے ریزائن لیا شیخ حسینہ واجد سے وہ انہی کا رشتدار ہے اور ویشتے میں ان کا کیا لگتا ہے یہ میں اینڈ پہ آج کی ویڈیو پہ بتاؤں گا تو ویوز آج کی ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ شیخ حسینہ واجد جو ہے یہ آپ کو جس طرح سے پتا ہوگا شیخ مجیب اور ایمان جو کہ بنگلہ دیش جنہوں نے سیپریٹ کروایا تھا یہ ان کی بیٹی ہیں سبزادی ہیں جو ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ ان کی پارٹی کی جو ہے وہ صدر بنی اور پہلی دفعہ انیس سو چھانوے میں جو ہے یہ اقتدار میں آئی انیس سو چھانوے سے لے کے دو ہزار ایک تک ان کا پہلا اقتدار کا دو رہا اور ابھی دو ہزار نو سے لے کے دو ہزار چوبیس یعنی پانچ آگست تک جو ہے ان کا اقتدار رہا بیسی کے لیے جو ہے ٹوٹل بیس سال اپنی زندگی کے انہوں نے اقتدار میں گزارے ہیں اور جو ظلم زیادتیاں اور جو انہوں نے کیا وہ آپ سب لوگ کے سامنے ہیں آپ سب لوگ بہت بھی واقعے ہیں ان کی جو پولیٹیکل اپوزیشنز پارٹیز تھیں جس طرح خالدہ زیاد صاحب ہے ان کو انہوں نے جو ہے وہ گرفتار کیا ہوا تھا اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ فانسیاں دیں ہیں اور کس طرح سے معاملات چلے وہ سب لوگ اب خوبی واقعے ہیں میں اس کے اوپر تو مزید نہیں کچھ بتاؤں گا کیونکہ آج کی ویڈیو کا ہمارا مین جو ہے وہ ہے یہ کوٹا سسٹم جو ہے بسیکلی یہ کیا ہے کوٹا سسٹم جو بنگلہ دیش میں بسیکلی سٹارٹ ہوا کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے اور ہمارے ماشاءاللہ سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ریسرچ بھی نہیں کرتے اور کہیں سے علم لیتے بھی نہیں ہیں اور تجزیہ ج جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں جیسا میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا ایک بڑے سینئر بندے کا میں بھی لوگ دیکھ رہا تھا تو اس میں ٹوٹلی جو ہے نا ریالیٹی سے ہٹ کے یہ چیز جو ہے نا وہ ایکسپلین کی ہوئی تھی کہ یہ جو بھی ریسرٹ یہ پرتشدد واقعات ہوئے جو اتجاج ہوا جو سٹوڈنٹس تحریک سٹارٹ ہوئی یہ کوٹا سسٹم کے خلاف تو اس کو ٹوٹلی ایک الہ گرنگ دیا ہوا تھا تو یہ کوٹا سسٹم بسیکلی جب بنگلہ دیش ازاد ہوا نائ کیونکہ اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کی جتنی بھی یہ ویکنسیز آتی تھی نا ایٹ ڈائٹ ٹائن تو انہوں نے اس کے اندر اس کا کوئی سکسٹی پرسنٹ کے قریب جو ہے نا وہ ان کو کوٹا دیا ہوا تھا ٹیک ہو گیا اس میں یہ مطلب یہ ہے کہ فورٹی پرسنٹ ان کا تھا جو فریڈم فائٹر سے تین پرسنٹ وہ جو ہے وومنز جو جنہوں نے فریڈم میں پارٹی سپیٹ کیا تھا اور مینورٹیز اور ڈسیبلڈ ملا کے تو سکسٹی پرسنٹ جو بھی ویکنسیز آتی تھی اس اس کے سکسٹی پرسنٹ تو کوٹے پر چلی جاتی تھی تو سٹوڈنٹس نے یہ اتجاج کیا کیونکہ یہ نائٹین سیمیٹی ون سے لے کے پھر آن ورڈ چلتا رہا چلتا رہا بیچ میں کچھ ٹائم کے لیے یہ ختم بھی ہوا مطلب اس پر سٹے ہوا پھر ابھی جو ہے نا دوبارہ انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا اس کا یہ تھا کہ اب ان کی تھرڈ جنریشن آ چکی تھی جو فریڈم فائٹر سے ان کے تو ان کو بھی جانا وہ کوٹے پر اتنا ہی پرسنٹیج مل لی تھی جتنی کہ ان کے مطلب تھرڈ جنریشن پہلے جو ایڈ دار ٹائم جنہوں نے فریڈم میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ان کی اولادوں کو یہ کوٹا ملا پھر آگے ان کی اولادوں کو بھی اب کوٹا ملا تھا جس کے اگنس جو ہے وہ سٹوڈنٹس فیڈریشن اور سٹوڈنٹس یونین جو تھے ہیں اور جو سٹوڈنٹس تھے وہ کھڑے ہوئے کہ اس پہ میرٹ پہ جو ہے وہ ٹوٹلی کمپرومائز ہوتا تھا جو میرٹ پہ لڑکے آتے تھے بچے آتے تھے ان کو جو ہے وہ گورنمن جاتی بھی آتی تھی بنگلہ دیش میں ان میں حصہ ہی نہیں ملتا تھا اچھا اب ایک اور اس میں ایک انڈرسٹنگ بات یہ تھی کہ جو فورٹی پرسنٹ تو کوٹا ہو گیا جو سکسٹی پرسنٹ تو کوٹا ہو گیا جو فورٹی پرسنٹ باقی بچتا تھا اس میں بھی جو باقی فریڈم فائٹرز اور یہ جو سارے تھے یہ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے تو ایونچلی جو میرٹ بچتا تھا نا وہ کہیں دس بیس پرسنٹ کے قریب میرٹ پہ لوگ آتے تھے جس کی وجہ سے ج سٹوڈنٹ کے اندر یہ تشویش پائی جاتی تھی انہوں نے سٹوڈنٹ مومیٹس اس سے پہلے بھی بڑی دفعہ سٹارٹ کی ہیں دوہزار اٹھارہ میں بھی آپ کو یاد ہوگا اس طرح کے پرتشددد واقعات ہوئے اور پھر انہوں نے جو ابھی خزینہ واجد ہے انہوں نے اس کے اوپر سٹے کر دیا اور اس کو اپ ہولڈ کر دیا تو ابھی پھر یہ جو نا دوہزار چوبیس میں ریسنلی جب یہ وزیراعظم بنی تو انہوں نے پھر وہی کوٹا سسٹم جو نا اس کو بحال کر نہیں کوشش کی اور ہائی کوٹ نے اس کی پرمیشن دی تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ سٹوڈنٹس نے ایک مومیٹ چلائی اور جو ہے اس کوٹا سسٹم کے اگینسٹ کھڑے ہوئے اور جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا ہی انہوں نے اپنی جانے تک پیش کی اور ایمنٹلی اس کا اختتام یوں ہوا کہ شیخ حسینہ واجد کو اپنی جو حکومت ہے وہ چھوڑنا پڑی تو اب جو ہے وہ شیخ حسینہ واجد کی جب حکومت اس کو چھوڑ کر جانا پڑی تو اس کے حالات یہ تھے کہ اس کے اپنے بچے جو تھے وہ آلیڈی یوکے میں تھے اور اس کو جو ہے پنتالیس منٹ کا غالباً وقت دیا گیا کہ وہ ریزائن کرے اس نے بڑا انسسٹ کیا کہ مجھے جو ہے نا وہ ایک آخری خطاب جو ہے میں نے تقنیر لکھی ہے وہ کرنے دی جائے لیکن جس طرح سے آپ نے فورٹیجز اور ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے اس کو بھی دینا فورٹی فائیو منٹ مہاں سے انڈیا موو ہونا پڑا اور اس میں اس کو حکومت چھوڑ کے جانا پڑی ہے آپ دیکھیں ابھی فیلال تو منگلہ دیش میں حالات بڑے ناساز ہیں کیونکہ سپریم کورٹ پہ بھی لوگوں نے سپریم کورٹ جو ان کا چیف جسٹس ہے اس کے بھی گھر پہ حملہ کیا اور لوگ کافی تشویش پائی جاتی ہے وہاں انٹرنیٹ کی فسیلیٹی موجود نہیں ہے تو ابھی کافی حالات خراب ہیں دیکھیں لیٹسی ابھی ابوری حکومت ہے ان کے چیف جسٹس وہ جو آرمی چیف اس نے اعلان کیا ہے تو آگے دیکھیں کیا حالات بنتے ہیں جو بھی آگے حالات بنیں ان کے اوپر بھی ہم ایک انفرمیٹیو اس طرح کی وی لاغز جو ہیں وہ بنائیں گے تو ایک جو انفرمیٹیو میں نے آپ کو کہا تھا میں اینڈ پر بات بتاؤں گا وہ بات یہ ہے کہ جو وقار و زمان ہیں ابھی ان کے آرمی چیف ہیں جنہوں نے کہ شیخ حسینہ واجد سے ریزائن لیا ہے اور ان کو مصطفی ہونے کا کہا ہے کہ 45 منٹس میں آپ ریزائن کریں یہ بسیکلی ان کے رشتہ دار ہیں ان کے فیملی میں سے ہیں جو مستفیز و ریمان جب پہلی دفعہ حسینہ واجد کی حکومت آئی 96 سے 2001 تک تو ایٹ دیٹ ٹائم جو ان کے آرمی چیف تھے مستفیز و ریمان صاحب ان کی جو بیٹی ہے وہ یہ وقار و زمان جو ہے ان کی وائف ہے تو جو مستفیز و ریمان ہے وہ بسیکلی شیخ حسینہ واجد کے پھپہ ہیں ان کی جو پھپو تھی ان کے جو ہزمنٹ ہیں یہ ان کی بیٹی جو ہے وہ وقار و زمان کی وائف ہے تو اس طرح سے ان کی بڑے کلوز سمجھ لیں رشتہ دار بھی ہیں تو اپنے ہی رشتہ داروں اور یہ جو وقار و زمان صاحب ہیں انہوں نے ابھی جون میں ہی جو آرمی چیف کا عوضہ سنبھالا ہے اس سے پہلے چیف آف سٹاف رہے اور کافی کلوز ورکنگ کی انہوں نے شیخ حسینہ واجد کے ساتھ تو اس طرح سے جو اپنے رشتہ دار ہونے کا انہوں نے ان کو یہ ایک فائدہ دیا ہے کہ انہوں نے فورٹی فائیف منٹس میں ان کو آرام سے وہاں سے نکلنے کا ایک موقع دیا کہ یہ وہاں سے نکل کے انڈیا چلی گئی ہے اور آگے فردر جو ہے نا یہ اب انڈیا سے جو ہے وہ انگلینڈ موو ہونے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہے وہاں سے سیاسی پناہ کرتی ہیں ہمیشہ کے لیے انہوں نے سیاست سے وہ کہہ رہے ہیں کہ الوداع کر دیا اور سیاست کہہ رہے ہیں اب زندگی میں کبھی نہیں کریں گی تو اب یہ وہاں سے انگلینڈ موو سیاسی پناہ کے لیے جو ہے وہ کر رہی ہیں تو اب دیکھیں آگے جو ہے وہ بنگلہ دیش میں کیا بنتا ہے اور کس طرف جو ہے نا وہ وقت کس طرف لے کے داتا ہے اور آگے حکومت کس کی آتی ہے کیونکہ خالدہ زیا کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ صدر صاحب نے رہائی دے دی ہے کل سے تو اب ابھی فیلا رابوری حکومت بنے گی اور اس کی اوپر مزید کوئی انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو یا انفرمیشن کوئی ہوگی تو وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اس طرح کے مزید انفرمیشن جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے تھینکیو اللہ حافظ